بہت سمیں پہلے کی بات ہے دو عربی دوستوں کو ایک بہت بڑے خزانے کا نقشہ ملا خزانہ کسی رہستان کے بیچ و بیچ تھا دونوں نے یوجنہ بنانا شروع کی خزانے تک پہنچنے بہت لمبا سمیں لگتا اور راستے میں بھو پیاسے مر جانے کا خطرہ بھی تھا بہت سوچنے کے بعد دونوں نے تیہ کیا کہ اس یوجنہ میں ایک اور سمجھدار دوست کو شامل کیا جائیں تاکہ وہ ایک اور اوٹ اپنے ساتھ لے جا سکے جس پر کھانے پینے کا دھیر سارا سمان بھی آ جائے اور خزانہ زیادہ ہونے پر وہ اسے اوٹ پر ڈھو بھی سکے پر سوال یہ اٹھا کہ اس کا چناؤں کس طرح سے کیا جائے بہت سوچنے کے بعد محمد اور ازوان کو چنو گیا دونوں ہر طرح سے بلکل ایک طرح کے تھے اور کہنا مشکل تھا کہ دونوں میں زیادہ اقل مند کون ہیں اس لیے ایک اندہان کے ذریعے صحیح انسان کا چناؤں کرنے کا فیصلہ کیا گیا دونوں دوستوں نے انہیں ایک جگہ پر بلایا اور بولے آپ لوگوں کو اپنے اپنے اوٹ پر سوار ہو کر سامنے دیکھ رہے راستے پر آگے بڑھنا ہے کچھ دور جانے کے بعد یہ راستہ دو الگ الگ راستوں میں بڑھ جائے گا ایک صحیح اور ایک غلط جو انسان صحیح راستے پر جائے گا وہیں ہمارا تیسرا ساتھی بنے گا اور خزانے کا ایک دہائی حصہ اس کا ہوگا دونوں نے آگے بڑھنا شروع کیا اور اس بندو پہ پہنچ گئے جہاں سے راستہ بٹا ہوا تھا وہاں پہنچ کر محمد نے ادھر اگر دیکھا اسے دونوں راستوں میں کوئی بھی فرق نظر نہیں آیا اور وہ جلدی سے بائیں طرف پڑھ گیا جبکہ رزوان بہت دیر تک ان راستوں کی اور دیکھتا رہا اور ان پر آگے بڑھنے کے نتیجے کے بارے میں سوچتا رہا قریب ایک گھنٹے بعد بائیں اور کے راستے پر دھول ارتی دکھائی دیئی محمد وڑی تیزی سے اس راستے پر واپس آ رہا تھا اسے دیکھتے ہی رزوان اس کو لائیا اور بولا غلط راستہ ہاں شاید محمد نے جواب دیا دونوں دوست چھپ کر یہ سب دیکھ رہے تھے اور وہ جلدی سے ان کے سامنے آئے اور بولے مبارک ہو شکریہ رزوان نے فوراں جواب دیا تمہیں نہیں ہم نے محمد کو چنائے دونوں ایک ساتھ بولے پر محمد تو غلط راستے پر آگے بڑھا تھا پھر اسے کیوں چھونا جا رہا ہے رزوان اسے میں بولا کیونکہ اس نے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ غلط راستہ کون ہے اور اب وہ صحیح راستے پر آگے جا سکتا ہے جبکہ تم نے پورا وقت بس ایک جگہ بیٹھ کر یہی سوچنے میں گوا دیا کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط سمجھداری کسی چیز کے بارے میں ضرور سے زیادہ سوچنے میں نہیں ہے بلکہ ایک سمجھ کے بعد اس پر کام کرنے اور تجربے سے سیکھ لینے میں دونوں نے اپنے بات دوری لیے دوستو ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں ہم ریسائیڈ نہیں کر پاتے کہ کون سا راستہ صحیح اور کون سا غلط ہے اور ایسے میں بہت سے لوگ بس یہی سوچ وچار میں اپنا کافی بہت برباد کر دیتے ہیں جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چیزوں کو اوور اینالائز کرنے کی بجائے محمد کی طرح اپنے آپشنز کو کیرفولی کنسیڈر کر کے ایکشن لیا جائے اور اپنے ایکسپیئنس کے ادھار پر آگے بڑھا جائے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی میرے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اپنے دوستو اپنے پریوار والوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بھی اسی طرح کا کنٹنٹ میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی